جنگ خندق یہاں تک کی ایک مرتبہ یہودی قبیلہ بنی نظیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرا کر شہید کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس شاجش کا شکار ہونے سے بال بال بچا لیا بنی نظیر کی اس حرکت کی سازہ دینے کے لئے حضور نے ان پر فوج بھیجی یہودی قیلے کو بند کر کر بیٹھ گئے جب پندرہ دن گزر گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں مدینے چھوڑ کر نکل جانے کی اجازت دی جائے آپ نے اجازت دے دی اور یہ لوگ کچھ خائبر میں جابل سے اور کچھ ملک شام میں آباد ہو گئے جلا وطن ہونے کے بعد ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور بڑھ گئی انہوں نے تیہ کر لیا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا لشکر تیار کریں گے چنانچہ ان کے کچھ سردار مکہ پہنچے اور کفار مکہ کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لئے آمادہ کیا پھر قبیلہ غفان کے پاس پہنچے اور انہیں بھی ساتھ ملایا اس طرح یہودی اور مشرقین کے چوبیہ ہزار کا لشکر جس میں سات ہزار اونٹ اور تین سو گھوڑے شامل تھے مدینے کی طرف روانہ ہوئے اس فوج کی کمان ابو سفیان کے ہاتھوں میں تھی جب کفار کے بڑے لشکر کے آنے کی خبر پہنچی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے شاہد مسورہ کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا مشورہ دیا کہ جس طرف سے دشمن کی حملے کا خوف ہو اس طرف خندق خود دی جائے کیونکہ عرب کے لوگ خندق کو پار کرنے کی ترتیب سے نا واقع تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ بہت پسند آیا مشورے کے بعد خندق خودنے کا کام شروع کیا گیا خندق پانچ گچ چوڑی اور پانچ گچ گہری کھوڑی گئی چاروں طرف سے اتنا خودنا آسان کام نہ تھا اس کے ایک حصے کو خودنے کے لئے دس آدمیوں کی ضرورت ہوتی تھی خندق خودتے وقت ایک جگہ بڑا پتھر آ گیا سب نے توڑنے کی کوشش کی اور ناکام ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ خندق خودنے میں مشروع تھے وہاں سے آپ اسی چٹان کے پاس پہنچے اور قدال سے آپ نے اس چٹان پر کئی وار کیا چنانچہ اس چٹان پر شفاق پڑ گیا اور ساتھ ہی روشنی نکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار اس چٹان پر وار کیا تو وہ پوری طرح ٹوڑ گیا دوسری بار بھی روشنی نکلی آپ نے پھر سے اللہ اکبر کی آواز بلند گیا اور فرمایا مجھے ملک فارس کی کنجیاں دی گئی اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیسر و کسرہ کے مسلمانوں کے ہاتھ و فتح ہونے کی بشارت فارم مکہ کا یہ لشکر جب مدینی کے قریب پہنچا تو انہیں خندق دے کر بڑا تعجب ہوا کیونکہ عرب والوں کے لئے خندق ایک نئی چیز تھی کافروں کو مسلمانوں کی اس ترتیب پر بڑا تعجب ہوا ہامنے سامنے تو لڑائی تو نہ ہو سکی اس لئے تیراندازی کا مقابلہ ہوتا رہا یہ مقابلہ پندرہ روز تک چاری رہا کافروں نے کئی کوشش کی کی کسی طرح خندق کو پار کر کے مسلمانوں پر حملہ کریں مگر یہ ممکن نہ ہو سکا ایک دن قریش کے چند جوشیلے نوجوانوں نے گھوڑے دوڑاتے ہوئے خندق کو پار کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے مگر ان میں سے ایک جو خندق کو پار کر گیا تھا قتل کر دیا گیا اور ایک خندق میں گر کر مر گیا اور باقی واپس بھاگ گئے جیسے جیسے دن گزرتے گئے کافروں کی پریشانی بڑھتی گئی چوبیس ہزار کے لشکر کے لئے کھانے پینے کا انتظام کوئی آسان کام نہ تھا ایک طرف کھانے پینے کا سامان ختم ہو رہا تھا اور ان کے جانور بھوکے مر رہے تھے دوسری طب اللہ تعالی نے ان پر آندھیاں چلا دی جس سے ان کے خیمے اڑ گئے اسی دوران قبیلہ غصفان کی ایک عزیز سردار نعیم بن مسعود مسلمان ہو گئے اور ان کی ترتیب سے کافروں میں پھوٹ پڑ گیا ان حالات سے مجبور ہو کر کافروں کی جماعت نے ناکام اپنے گھروں کو واپس جانے کا ارادہ کیا اور خدا ان تعالی نے مسلمانوں کو اس